موشکار آداب دوستو اب دیش کے اندر لگاتار بھڑکاؤ بیانباجی کرنے والے یعنی ہیٹ سپیچ دینے والے لوگوں کی خیر نہیں سپریم کورٹ نے ایک بار پھر ہیٹ سپیچ پر سختی برتے ہوئے سخت سندش ان لوگوں کو دیا ہے اور ان کے خلاب کڑی سے کڑی کاروی کی بات کہی ہے جو لگاتار دھرم کے نام پر لوگوں میں نفرت فیلا رہے ہیں اپنی ہیٹ سپیچ کے جریعے آگے آپ کو بتائیں گے کہ دراصل سپریم کورٹ نے ہیٹ سپیچ کو لے کر کے کیا فیصلہ دیا ہے کیا عدیش دیا ہے جس سے بجرنگ دل جیسے سنگٹروں کی مصیبت بڑھ گئی ہے ساتھ ساتھ دو اور بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری بڑی خبر ہریانہ کے لوہ میں جو فساد ہوا تھا اس فساد کے بعد اب آپس میں لوگوں کے بیچ بھائیچارہ قائم کرنے کے لیے خاپوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے اور یہاں پر کھلے عام خاپوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر ویسے سمدائے کے ساتھ جادتی کی گئی تو خاپ سڑکوں پر اتر آئیں گی اور ان لوگوں کے خلاف مرچہ کھول دیں گی جو سمان میں لگاتار دھرم کے نام پر نفرت فیل آ رہے ہیں آگے خاپوں کے دوارہ کچھ اور باتیں کہی گئیں جو آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ دوستو تیسری بڑی خبر آ رہی ہے یہاں پر مرادہ بات کے اندر دس اگست کو ایک بی جے پی کے نیتا کو ختم کر دیا گیا تھا اب اس معاملے میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے جانکاری یہ ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیسن میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بی جے پی کے نیتا کو دس اگست کو جس طرح سے ختم کیا گیا اس میں جو آروپی نکلا ہے وہ خود بی جے پی کا نیتا ہی تھا یعنی بی جے پی کے نیتا نے ہی اپنی پارٹی کے نیتا کو ختم کروایا تھا اس کو لے کر کے جو آگے خلاصہ ہوا ہے وہ چوکانے والا ہے جو آگے آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکوزٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے بات کریں گے خبر کی سب سے پہلے سکرین کے اوپر یہ خبر آپ دیکھیں یہ خبر اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے دوستو ایسی سٹویشن میں جب دیش کے اندر لگاتار ہیٹ اسپیچ کے ذریعے لوگوں میں نفرت بھری جاری ہے دیکھیں یہ خبر سپریم کورٹ کے اندر لگاتار ہیٹ اسپیچ کے خلاق یاچکائیں لگائی جاری تھی اور کل سپریم کورٹ نے دیش بھر میں ہیٹ اسپیچ کے بڑھتے معاملوں کو لے کر سنوائی کی ہے اور اٹھارہ اگست کو یہ سنوائی ہوئی ہے سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے پشت طور پر اور موخی کروک سے یہ کہا ہے کہ نفرت فیلانے والے بھاشر چاہے وہ ایک طرف سے ہو یا دوسرے پک سے ایک سمان ویوہار کیا جائے گا یعنی اگر کاریوئی ہوگی تو اکول کی جائے گی کسی کو کوئی فریڈم یا چھوٹ یہاں پر نہیں دی جائے گی سپریم کورٹ نے آگے کہا کہ جہاں بھی ہیٹ اسپیچ ہوگی اس سے قانون کے انسار نپٹا جائے گا لائیو لائن کی ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے ٹپڑی کرتے ہوئے کہا کہ ہیٹ اسپیچ ماملوں میں ہم اس بات پر دھیان نہیں دیں گے کہ کس پکش نے کیا کہا ہم نفرت فیلانے والے بھاشروں سے قانون کے ایکارڈنگ نپٹیں گے جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس ایس وی این بھٹی کی بینچ نفرت فیلانے والے بھاشروں کہ خلاق کاریوئی کی مانگ کرنے والی یاچکہ پر سنوائی کر رہی تھی جہاں ایک یاچکہ میں نوہ گلگرام سمپردائی گھنسہ کے بعد مسلمانوں کے سماجک اور آرثک بحثکار کے آباہن کی شکایت کی گئی تھی تو وہی دوسری یاچکہ میں بھی رہیلیوں پر روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی اور اس پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اب اس پشت اور صاف لحظے میں بتا دیا ہے کوئی بھی ہو چاہے کسی دل یا سنگتھن سے جڑا ہو چاہے کسی پارٹی سے جڑا کیوں نہ ہو ہم اب ہیٹ سپیچ دینے والے لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاریوئی کریں گے اور اس کے لیے باقاعدہ سرکاروں کو نردیش دیا گیا ہے اور یہاں پر سیدھے طور پر کہا گیا ہے کہ آپ اس پر سخت سے سخت کاریوئی کریے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج دیش کے اندر دھرم کے نام پر کس طرح سے لوگوں میں نفرت فیلانے کا کام کیا جا رہا ہے کچھ لوگ دھرم کیان میں نفرتی چولہ اڑ کر کس طرح سے سماج کو آپس میں باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لگا کار آپ دیکھ رہے ہوں گے اور سب سے افسوس کی بات تو یہ تھی کہ ان لوگوں کے خلاف سرکاریں بھی چوب بیٹھی رہتی تھی سرکاریں بھی کوئی کاریوئی نہیں کرتی تھی لیکن اب ان لوگوں کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ان لوگوں کے خلاف اب جو ہے یہاں پر سیدھے کاریوئی کا آدیش دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ میں یہ سپسٹ کر دیا ہے کہ کسی بھی طریقے کی کوئی ریایت کوئی لینینسی نہیں دی جائے گی کاریوئی کرنے میں اکول ہندو پچھو یا مسلم پچھو چاہے سکھ پچھو چاہے سائے پچھو سب کے خلاف اکول کاریوئی کی جائے گی اس کے لیے اب اسٹیٹ گورنمنٹس کو آرڈر دیئے گئے اب دیکھنا ہوگا آگے اس پر کیا ہوتا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کہ یہی ہیٹ سپیچ کے خلاف سامنے آ رہی ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ یہ خبر دیکھئے اس خبر میں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا چیز ہے ہمارو جالہ کی یہ خبر ہے اس میں اس پس طور پر کہا گیا ہے کہ نوحق فساد کے بعد بگڑے ماحول کو دیکھتے ہوئے دادری جلے کی تمام خاپوں کے ویر وار کو سمودائے ویشیس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے بیٹھک میں خاپ پدادھکاریوں نے آشوست کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اب سمودائے ویشیس کے ساتھ جادتی ہوئی تو دادری کی تمام خاپیں ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی یعنی ہم سیدھے اس پشت لحظے میں کہیں تو خاپوں کی طرف سے یہ اس پشت کہہ دیا گیا ہے کہ اب نفرتی چندوں کی دکان چلنے والی نہیں ہے اگر سمودائے ویشیس کے لوگوں کے خلاب جادتی کرنے کا پریاس کیا گیا یا جادتی کی گئی تو اب خاپیں ان کے سمرتن میں اترے گی اور سمودائے ویشیس کو بچانے کے لیے وہ ان لوگوں کے خلاب مرچہ کھولیں گی جو سماج میں جو ہے دھرم کے نام پر نفرت فیدا رہے ہیں خاپ ادادکاریوں نے اس پشت کہا کہ نو فساد راجنیتی روٹیا سیکھنے کے لیے کروائی گئی ہے اس میں صاحب طور پر کہا گیا ہے کہ سرکار نے سنیوجد دھنگ سے کروائی ہے یہ مطلب جو ہے جو چیزیں ہوئی ہیں جو گھٹنا ہوئی ہے وہ یعنی کہ سرکار کے اوپر یہاں پر اس پورے واملے کا ٹھیک رہ پھوڑا گیا ہے سرکار کے اوپر یہاں روپ لگایا گیا ہے کہ سرکار نے خود اپنی راجنیتی روٹیا سیکھنے کے لیے اس طرح کی گھٹنا کروائی ہے اور اب اگر کی گئی تو ہم یعنی کھاپے برداشت نہیں کریں گی اور سمدھائی ویسیس کے خلاف اگر تھوڑی بھی جادتی ہوئی تو ہم ان کے سمرتن میں آ کر کے سڑکوں پر اتر جائیں گے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے یہاں پر کھاپوں کی طرف سے سیدھے بھائیچارہ اور ایک تا کا سندیش دیا گیا ہے ان کا صاف کہنا ہے کہ ہم سماج میں ایک تا بھائیچارہ چاہتے ہیں اور جو لوگ اس کو بگاڑنے کا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے ان کو ہم نہیں بکشیں گے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کی سامنے آ رہی مراد آباد سے دس اگست کو مراد آباد کے اندر بی جے پی کے نیتا انوج چودھری کو ختم کر دیا گیا تھا اب پولیس نے اس معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انوج چودھری کو مارنے والے لوگ کوئی اور نہیں بلکہ چناوی رنجش کے تحت ان کو انہی کی پارٹی کے نیتاؤں نے ختم کروا دیا ہے یہاں تک کی واردات کو انجام دینے کے لیے شوٹروں کو تیس لاکھ روپے بھی دیے گئے تھے اس معاملے میں دو آر اوپیوں کو آرشٹ کیا گیا ہے پولیس کے مطابق آر اوپیوں نے بتایا کہ انوج چودھری اسمولی کے بی جے پی بلوگ پرمک کے خلاف اب شواست پرستاؤ لانے میں لگے ہوئے تھے اور اس لیے انوج چودھری کو بی جے پی کے نیتا نے ہی ختم کروا دیا ہے میں آپ کو خبر دکھا ہم دیکھ سکتے ہیں بی جے پی کے بلوگ پرمک نے ہی مرادہ بعد میں بھاچپا نے تھا انوج چودھری کو ختم کروایا تیس لاکھ میں ہی اس کی سپاری بھی دی تھی یہ اپنے آپ میں چوکانے والا کولاسہ دیکھ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ رادی کہاں ہیں اور کس پارٹی میں چھپے بیٹھے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمنششن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چلکو سبسکرائی چلکو سبسکرائی